اعوذ باللہ امن الشیطان اللہ الرجیم اور ایک مہینے کے روزے کے بعد جو دن ہمیں نصیب ہوتا ہے اسے عید الفضر کہا جاتا ہے یہ خوشیوں کا دن ہے یہ مسررتوں کا دن ہے لیکن یہ خوشیاں اور یہ مسررت کہ جو ہمیں نصیب ہوتی ہے اگر ہم روایات اور اقوال معصومین ان کی روشنی میں دیکھیں تو ہم کو پتا چلے گا کہ آج کے دن کی بڑی فضیلت ہے اور بڑی برکت ہے اس دن کو ہمیں اسی طریقے سے لہو لعیب میں لغو لا تائل باتوں میں نہیں گزارنا چاہیے بلکہ یہ دن وہ دن ہے جس دن ہمیں ہماری محنتوں کا آجر ملتا ہے کہ جس دن خدا وندعالم ہمارے اوپر اپنے انعامات کی بارش کرتا ہے حسول خدا سے روایت ہے اس دن کے حوالے سے کہ جب یہ دن آتا ہے تو خدا وندعالم ارشاد فرماتا ہے خدا وندعالم اپنے تمام بندوں سے مخاطب ہو کر کے آواز دیتا ہے کہ مجھ سے سوال کرو مجھ سے مانگو مجھ سے طلب کرو وَبِعِزَّتِ وَجَلَالِ مُجھے میرے عزت و جلال کی قسم لَا تَسْعَلُونِ الْيَوْمَ فِي جَمْعَكُمْ آج جو کچھ بھی تم سوال کرو گے چاہے وہ تمہاری دنیا کے بارے میں ہو چاہے تمہاری آخرت کے بارے میں ہوں اِلَّا عَعْتَيْتُكَا تو یہ یاد رکھو ہم تمہارے سوال کو خالی نہیں جانے دیں گے جو مانگو گے ہم وہ تمہیں عطا کریں گے تو آج بخشش کا دن ہے آج اطاعت کے آج اللہ سے سوال کرنے کا دن ہے آج اللہ سے اپنی دنیا اور آخرت کی فلاح و بہبودی کے لیے دعا کرنے کا دن ہے اور ہمیں چاہیے کہ خداوند عالم سے اپنے اس روزوں کے ان روزوں کے بدلے میں اور عوض میں کہ جو ایک مہینہ ہم نے اللہ کا روزہ رکھا ہے اور اللہ کے حکم کے اطاعت کرتے ہوئے ایک مہینے تک ہم بھوکے اور پیاسے رہے عبادتوں میں بذر کیا اس کے حوالے سے اور اس کے تفیل میں ہم اللہ سے طلب کر سکتے ہیں فلاح دنیا بھی اور فلاح آخرت بھی ہم اپنی دنیا کو بھی سوار سکتے ہیں اور ہم اپنی آخرت کو بھی سوار سکتے ہیں امام محمد باقیل علیہ السلام آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اذا کانا اول یوم من شوال نادمنا دن یا ایوہ المؤمنون اغدو الاجوائزکوم کہ امام فرماتے ہیں کہ جب ماہ شوال کا پہلا دن آتا ہے تو نادمنا دن تو ایک منادی آواز دیتا ہے ایک صدا آتی ہے یا ایوہ المؤمنون اے صاحبان ایمان اے ایمان والوں آؤ آگے بڑھو اور اپنے جوائز کو اپنے انعامات کو اللہ سے حاصل کرو اور پھر جابر ابن عبداللہ انساری ان سے روایت ہے کہ فرمایا کہ یا جابرو جوائز اللہ لیست کا جوائز حاولائی الملوک کہ یہ جو اللہ انعامات اس دن اپنے بندوں کو صاحبان ایمان کو عطا کرتا ہے وہ بادشاہوں کے دیئے ہوئے انعامات کے جیسا نہیں ہے بلکہ ایمان فرماتے ہیں کہ اس دن جو اللہ انعامات بندے کو عطا کرتا ہے یہ دن یوم جوائز ہے اور وہ انعامات عطا کرتا ہے کہ جو اتنے عظیم ہیں اور اتنے بلند ہیں اور ان کے اتنے اتنے فائدے ہیں کہ جنس کا اندازہ لگانا انسان کے بس میں نہیں ہے وہ اور بادشاہوں کی طرح عطا کیے ہوئے جوائز نہیں ہیں کہ جو فانی ہوں ختم ہو جانے والے ہوں نہیں بلکہ اللہ جو بھی اتنے بندے کو عطا کرے گا وہ وہ عطا کرے گا کہ جو اس کی فلاح دنیا اور آخرت میں کے لیے کام آ سکے لیکن ایک یہاں پہ یہ سوال ہوتا ہے کہ بے شک یہ عید کا دن ہے تو کیا یہ ہر ایک کے لیے عید کا دن ہے اور دوسرا سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا یہ جو عید کا دن ہے تو اسے عید کا دن کیوں قرار دیا گیا کیا وجہ تھی کہ اسے عید کا دن کہا گیا اور اس کو عید کے دن کے نام سے اور عید الفطر کے نام سے موصوم کیا گیا تو یہ بات ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ ہر ایک کے لیے عید کا دن نہیں ہے ہر ایک کے لیے خوشی کا دن اور مسررت کا دن نہیں ہے بلکہ نحج البلاغے میں مولا کائنات اشارت فرماتے ہیں امام فرماتے ہیں ہر ایک کے لیے عید کا دن نہیں ہے بلکہ اس کے لیے عید کا دن ہے جس کی عبادتوں کو اور جس کے روزوں کو اللہ نے قبول کر لیا ہو اور جس کی عبادتوں کو اللہ نے شرف قبولیت بخشا ہو یعنی ہمیں خوشی اس بات کی نہیں منانی ہے کہ ایک مہینے کا روزہ جو ہم نے رکھا ہے وہ کامیابی کے ساتھ رکھ لیا بلکہ اس بات کی خوشی منانی ہے کہ انشاءاللہ ہمارا یہ روزہ ہماری یہ عبادت جو اس مہینے میں ہم نے انجام دی ہے وہ خدا کی بارگاہ میں شرف قبولیت پا جائے اور یہ وہ مہینہ تھا کہ جس مہینے میں خدا وند عالم نے ہمارے لیے مغفرت کے دروازے رزق کے دروازے افو درگزشت کے دروازے کھول رکھے تھے کہ آؤ ہم تمہیں بخشنے کے لیے تیار ہیں ہم تمہاری عبادتوں کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں ہم تمہارے رزق میں برکت دینے کے لیے تیار ہیں اب وہی شخص حقیقتاً اس دن خوشی منانے کا اور عید منانے کا حق دار ہے کہ جس نے اس فرصت سے بہترین استفادہ کیا اس کو غنیمت جانا اور اللہ کی عبادت اس خلوص کے ساتھ کی کہ جس کے ذریعے سے انسان کامیابی حاصل کر سکے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی البتہ قبول کرنا یا نہ کرنا یہ اللہ کے اختیار میں ہے لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہم نے جو عبادتیں اللہ کی انجام دی ہیں جو روزہ رکھا ہے جو نمازیں پڑھیں ہیں آیا یہ سب اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئیں کہ نہیں ہوئیں ہمیں کیسے پتا چلے یہ تو خدا جانتا ہے کہ کس کی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہے اور کس کی عبادت قبول نہیں ہو رہی ہے مولا کائنات سے جب اس حوالے سے اور اس بارے میں سوال کیا گیا کہ ہم جو عبادتیں انجام دے رہے ہیں ہم جو نمازیں پڑھ رہے ہیں ہم جو روزے رکھ رہے ہیں ہم جو عمل خیر انجام دے رہے ہیں ہم جو انفاق کر رہے ہیں آیا یہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوا کے نہیں ہوا ہمیں کیسے پتا چلے کہ کون سا عمل ہمیں ہمارا خدا کی بارگاہ میں شرف قبولیت پایا اور کون سا عمل ہمارا ایسا ہے کہ جو رد کر دیا گیا اور جسے قبول نہیں کیا گیا ہمیں کیسے پتا چلے کوئی انڈکیشن کوئی نشانی کوئی علامت ہونی چاہیے تو ایک کلی طور کے اوپر امام نے ایک فارمولہ بیان کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا کون سا عمل اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پا رہا ہے اور کون سا عمل ہمارا اللہ کی بارگاہ میں رد کر دیا جا رہا ہے اور جسے قبول نہیں کیا جا رہا ہے تو امام فرماتے ہیں کہ ہر عمل خیر کے انجام دینے کے بعد اگر تمہیں دوسرے عمل خیر کی توفیق حاصل ہو جائے تو یہ دلیل ہے اس بات کی پہلا والا عمل جو ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا اس لیے کہ اگر یہ عمل قبول نہ ہوا ہوتا تو خداوند عالم دوسرے عمل خیر کی توفیق تمہیں نہ دیتا تو ایک عمل خیر کے انجام دینے کے بعد دوسرے عمل خیر دوسرے اچھے کام دوسرے نیک کام کی توفیق ملنا یہ دلیل ہے کہ پہلا والا عمل ہمارا اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پا چکا ہے اسی طریقے سے عمل بد کے حوالے سے بھی ہے کہ ہم جب عمل بد انجام دیتے ہیں تو آیا خداوند عالم نے اور ہم توبہ کرتے ہیں تو ہمیں کیسے پتا چلے کہ ہماری توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی انسان نادم ہوتا ہے کسی بھی عمل کو انجام دینے کسی غلط عمل کو کسی شر کو انجام دینے کے بعد اور توبہ کرتا ہے تو اسے کیسے پتا چلے کہ آیا ہماری توبہ قبول ہوئی کہ نہیں ہوئی تو اس کا فارمولہ بھی اسی عنوان سے بیان کیا گیا ہے کہ عمل خیر کسی عمل شر کو انجام دینے کے بعد کسی برے کام کو انجام دینے کے بعد انسان توبہ کرے اور توبہ کرنے کے بعد انسان کو کسی عمل خیر کی توفیق ہو جائے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ توبہ ہماری اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی لہذا لہذا یہ جو عید کا دن آ رہا ہے یہ جو عید کا دن آ رہا ہے ہم کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے اور ہم کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ایک مہینے تک حرام سے بچنے کے بعد اللہ کی معصیت سے بچنے کے بعد جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ان گناہوں سے اپنے دامن کو بچانے کے بعد جب یہ دن آتا ہے تو ہم عمل خیر کی طرف بڑھتے ہیں یا عمل شر کی طرف بڑھتے ہیں اب اگر ہمارے پاؤں ہمارے قدم عمل خیر کی طرف بڑھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا روزہ ہماری عبادت ہماری تعاد کہ جو اس مہینے میں ہم نے انجام دی ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پا چکی ہے اور اگر یہ دن آئے اور ہم ایک مہینے تک عامال انجام دینے کے بعد جب یہ دن آئے اور ہمارے پاؤں ہمارے قدم جو ہیں شر کی خیر کی طرف جانے کے بجائے شر کی طرف آگے بڑھ جائیں اور ہم سے گناہ سردد ہونے لگے اور ہماری زندگی پھر واپس اسی ڈھرے پہ پلٹ آئے کہ جس ڈھرے پہ رمضان سے پہلے تھی تو ہمیں یہ مان لینا چاہیے کہ یہ ایک مہینے کی ہماری عبادت یہ ایک مہینے کا ہمارا روضہ یہ ایک مہینے کا ہمارا سو مسئلات یہ سب اللہ کی بارگاہ میں رد ہو گیا لہذا آج کا دن ہے دعاوں کا دن ہے آج کا دن جسے عید الفطر کہا جاتا ہے وہ دن دعاوں کا دن ہے وہ اللہ سے طلب مغفرت کرنے کا دن ہے کہ ہمیں اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ وہ ہماری عبادت کو قبول کرے وہ ہماری عبادت کو رد نہ کرے اور جس کی عبادت قبول ہو جائے حقیقتاً وہی ہے کہ جو دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے آج کے حالات میں کہ جن ایام میں اور جن حالات میں اور اس وبا کے ماحول میں یہ جو عید کا دن آ رہا ہے عام دنوں کی طرح سے اور گزشتہ سال جس طریقے سے ہم نے عید کو منایا تھا اس طریقے سے ہم اس سال عید نہیں منا پا رہے ہیں اجازت نہیں ہے ہماری فلاح و بہبود کے لیے ہی کہ ہم مسلح تک یعنی مسجدوں تک نہیں جا سکتے اور باجمات نماز عید ادا نہیں کر سکتے لیکن بہرحال ہمیں یہ اختیار ہے کہ ہم اپنے گھر میں بھی اس عید کی نماز کو پڑھ سکتے ہیں اور اتنا ہی ثواب انشاءاللہ خداوند عالم ہمیں عطا کرے گا اور ہمیں دے گا کہ جو گزشتہ سال جس ثواب کو ہم نے ایک ساتھ مسجدوں میں نمازیں ادا کر کے حاصل کیا تھا لہذا اپنے گھر میں رہیں اور اپنے گھر میں رہ کر کے فرادہ ہی اس نماز کو ادا کریں دو رکعت نماز ہے کہ جو صبحوں کی نماز کی طرح سے پڑھی جائے گی نماز عید کی نیت کی جائے گی اگر آپ چاہیں اگر آپ کو صورتیں نئی آدھیں کہ سبحانہ ربی سبح اسمہ رب کلعالا سورہ علا اور سورہ وشمس تو آپ اس کو کتاب لے کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں قنود آپ کو نہیں یاد ہے تو قنود کو بھی آپ دیکھ کر کے پڑھ سکتے ہیں نماز پڑھئے انشاءاللہ خدا وند عالم ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے گا اور ہر بلا ہر مصیبت سے محفوظ رکھے گا اور اپنے دامنِ اف و درگزشت میں انشاءاللہ ہم کو جگہ دے گا اور ہماری تعاعت اور ہماری عبادات کو انشاءاللہ قبول فرمائے گا وآخل دعوان ان الحمدللہ رب العالمین